اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ چھوٹے سولر پینل میں یعنی کہ ڈیر سو وات دو سو وات اور ڈھائی سو وات کے سولر پینلز میں پاکستان میں کون سے بہترین کمپنیاں ہیں جن کے سولر پینل ایک تو ایک گریڈ سولر پینلز ہیں اور دوسرا وہ ڈاکومنٹیڈ ہیں ورنٹی وغیرہ ساتھ دیتے ہیں اور ان کی لائف ٹائم بھی اچھا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو تفصیل سے اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ سولر پینلز کی قیمتوں کے حوالے سے جو آج کی مجودہ سولر پینلز کی قیمتیں ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ کافی دنوں سے سولر پینلز کی قیمتیں جو ہیں وہ ایک جنگہ پر سٹک ہو گئی ہیں یعنی کہ ایک جنگہ پر رکی ہوئی ہیں نہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے نہ ان میں کمی ہو رہی ہے تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اب جو ہے ہمیں سولر پینلز خرید لینے چاہیے یا ابھی بھی کچھ دیر ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کیونکہ آپ میں سے کافی لوگ جانتے ہو گئے کہ سولر پینلز کی قیمتیں پہلے جہاں پر تھیں وہاں سے بیس روپے پر وات ان میں اضافہ ہو گیا تھا پھر ان میں کمی ہوتی ہوتی پھر وہیں اسی جنگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہیں تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا اس کے علاوہ میں اینڈ پر اس بندے کا نمبر بھی شو کر دوں گا مرزا محمد ندیم کا جو کہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ تین انچ چار انچ پانچ انچ دیلیوری کی سولر ٹیور لگوانا چاہتا ہے یا کسی کا بور مجود ہے اور اس پر سولر سسٹم لگوانا چاہتا ہے پہلے بجری مجود ہے یا کہ جنگیٹر پر چلا رہا ہے اس کو رموو کر کے سولر سسٹم لگوانا چاہتا ہے تو اس سے رابطہ کر سکتے ہیں گھر کے لئے اگر کوئی سولر سسٹم لگوانا چاہتا ہے تب بھی اس سے رابطہ کر کے آپ مزید معلومات لے سکتے ہیں تو بینہ کسی دیر کے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں آپ کو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں چھوٹی کمپنیاں کون کون سی ہیں تو سب سے پہلا نمبر جس کمپنی کا آتا ہے وہ کمپنی ہے اس کا نام ہے انویریکس اب دوسرے نمبر پر جو کمپنی آتی ہے وہ ہے سور کمپنی اور تیسرے نمبر پر ہے فرونس اور چوتھے نمبر پر ہے میکس پاور یہ چاروں کمپنیاں جو ہیں پاکستان میں ایک ریڈ پینل کے حوالے سے کافی مشہور کمپنی ہیں ان کے سولر پینل کافی اچھے ہوتے ہیں پائیدار ہوتے ہیں لائف ٹائم بھی ان کے سولر پینل کا کافی اچھا ہوتا ہے تو ان کی ٹیٹیل میں اگر جائیں تو انویریکس کمپنی جائے اس کا ہیڈ آفیس ہمارے کراچی میں ہے انویریکس کمپنی کو میں نے پہلے نمبر پر اس لیے لکھا ہے کہ کافی لوگ اس کے حوالے سے اچھے ریویوز دیتے ہیں انویریکس کمپنی کو کافی اچھا سمجھا جاتا ہے پاکستان اس انویریکس کمپنی کی امجز آپ کو اوپر نظر آ رہی ہوں گی انویریکس کمپنی کافی مشہور کمپنی ہے پاکستان میں اگر کوئی بھائی مرزا محمد ندیم سے کنٹیکٹ کرنا چاہتا ہے جنہوں نے ہماری تین انچ سولر ٹیور لگائی ہے جس کا لنک اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹائٹ اوپ میں تو اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں باقی مرزا محمد ندیم کا نمبر آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ ان سے کسی بھی قسم کی معلومات لے سکتے ہیں سولر ٹیور لگوانا چاہتے ہیں تین انچ کا چار انچ کا پانچ انچ کا یا گھر پر سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر دوسرے نمبر والی کمپنی کی بات کریں تو وہ کمپنی ہیں سور کمپنی پاکستان میں ایک گریڈ سولر پینل کی پرڈپشن میں کافی اہم کردار ادا کرتی ہے جس کے سولر پینل کی امجز آپ کو سکرین پر شو ہو رہی ہوں گی اس کے بعد جو کمپنی آتی ہے وہ فرونس کمپنی ہے اس کے بھی آپ کو امجز اوپر شو ہو رہی ہوں گی اور چوتھے نمبر پر جو کمپنی آتی ہے وہ ہے میکس پاور یہ وہ چھوٹے کمپنی ہیں جو پاکستان میں چھوٹے سولر پینلیں سپلائی کرتے ہیں اگر آپ سب بڑے سولر پینل کی ریڈ کی بات کریں جیسے کہ جنکو جے کنیڈین لونجی وغیرہ تو ان کا ریڈ جو ہیں وہ دو تین دن سے ایک جنگہ پر رکے ہوئے ہیں نہ تو انکریز ہو رہے ہیں نہ ہی وہ نیچے جا رہے ہیں ان کے ریڈ کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر بات کرتے ہیں جنکو کے یا لونجی کے سولر پینل تو وہ تقریباً اٹھونجا رپے انسٹر رپے مارکٹ میں چل رہے ہیں کنیڈین جو ہیں وہ ان سے بھی نیچے چل رہے ہیں پچپن رپے چھپن رپے تو اسی رینج میں آپ کو سولر پینل ملیں گے یعنی کہ باونت ریپنس رپے سے لے کر اٹھونجا رپے انسٹر رپے تک آپ کو مارکٹ میں آئے جس سولر پینل جو ہیں وہ ملیں گے اسی ریٹ میں نہ تو یہ انکریز ہو رہے ہیں نہ یہ ڈیکریز ہو رہے ہیں باقی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اوکے اللہ حافظ